گوڈ مارننگ میرے سبھی ssgd 2021 کے ساتھیوں کو آپ کو پتا ہے کہ بالکل اولو والا کلاس یہاں پر چلتا ہے گریبوں کا کلاس ہے یہ جیرو لیبل سے چلتا ہے مطلب اگر کوئی ماتمیٹکس کچھ نہیں جانتا ہے اس کے لیے بھی یہ پریابت ہے اس لیے ہم یہی کیے پہلے کی ٹائم اینڈ ورک بتا دیئے ٹائم اینڈ ڈسٹینس بتا دیئے اور پائپ ٹینکی بتا دیئے آپ کا سدھاران ویاج کا بیسک بتا دیئے چکربردی ویاج کا بیسک بتا ہی رہے ہیں آج کا کلاس جو ہے وہ مہتپورن کیوں ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سدھاران ویاج سیمپل انٹریسٹ اور چکربردی ویاج مطلب کمپاؤنڈ انٹریسٹ اس دونوں کا کوسطن ریویجن کروائیں گے آپ کو ریویجن کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ پتا کرنے کے لیے کہ کس پرکار سے کوسطن ایک جام میں آتے ہیں آپ کو بتا دیں اس ایسی جیڈی میں سب سے جوری ہے یہ سرلی کرن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے تین چار نمبر کوسطن آجاتا ہے اور سرلی کرن پلس نمبر سسٹم مل کے کیونکہ اس میں جو ہے فول آب برڈ ماںس کا رول ہے ٹھیک ہے تو یہ سبھی کا پریکٹس کرتے رہے ہیں کیونکہ سب چپٹر تو ہم پڑھا نہیں پائیں گے اتنا سمائے نہیں میرے پاس ہم صرف وہ سب چپٹر کلئر کرنے کا پریحاز کر رہے ہیں جس میں آپ کو دکت آتا ہے جو ٹیچر اچھا سے کلئر نہیں کر باتا یہ سب چپٹر بہت ایجی ہے سرل کرنے کون نہیں جانتا ہے جوڑ گھٹا و ادھا ادھا کرنے پلس 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 مینس مینس کون نہیں جانتا ہے اگر سمائے ملا تو بتا بھی دیں گے اور ایک مطلب کوسطن آپ لوگ سے کر رہے ہیں کمنٹ میں بتائیے گا ہم کو کہ نیچ جو ٹاپک ہم کبھر کریں گے وہ پروفیٹ اینڈ لاؤس ہوگا یا ریسیو کیا پڑھنا ہے آپ لوگ کو پروفیٹ اینڈ لاؤس میں ادھا دکت ہے یا ریسیو میں ادھا دکت ہے جو ہوگا ہم کو بتائیے گا ہم کروا دیں گے جو جو مینمین ٹاپک ہے جسے ادھا پرشن پوچھے جاتے ہیں لیکن اسٹڈینٹ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہی چیز ہم کلئر کروا رہے ہیں سمجھے کی نہیں تو آئیے آج ہم بھی سیس چیز قبر کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے ابھی تک آپ جتنا بھی ہم سے پڑھے ایس آئی اور سی آئی سب کچھ آپ بھول گئے ہوں گے آپ تو بہت اچھے سٹورنٹ ہیں لیکن اس ویڈیو کے مادیم سے سب کچھ آپ کو پھر سے یاد آ جائے گا کہ سوال کیسے بنتا ہے کیونکہ اگر سب سے خطرناک چپٹر کوئی ہے ایسے سی جیڈیم تو یہی دونوں ہیں اور یہ دونوں کو سمجھانے میں سٹورنٹ کا حالت خراف ہو جاتا ہے پلس ٹیچر کا بھی لیکن ہم کو لگتا ہے یہاں تک ہم آپ کو سمجھائے ہوں گے سائد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے چلیے یہی سوچ کر ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ کچھ چیز آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو ٹیلیگرام سے اگر جڑنا ہے تو ٹیلیگرام پر سرچ کیجئے گا All India SSE JD Group اس میں آپ جڑ سکتے ہیں اور کچھ پریشنل پروبلم ہوتا ہم کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں یہ ریویجن کلاس ہے اور جتنا بھی آپ لوگ ابھی تک صدہاران بیاج چکر وردی بیاج پڑھے ہیں یا تک کہ کل جو ہم نہیں بھی بتا پائے تھے چکر وردی بیاج میں اس کو آج ہم کلیر کر دیں گے لیکن بلکل بیسک سے کہ آپ لوگ کو پھر سے سب کچھ یاد آنے لگے یہ پرشن ہے آپ پڑھ لیجئے پہلے کیا لکھا ہے ہوا کون سی دھن راسی ہے جو دو پرسنٹ کی ورسک بیاج کی در سے پانس سال میں اتنا روپیا ہو جاتا ہے جب بھی اس پرقاس سے رہے ورسک بیاج کی در سے آپ کو سمجھ جانا ہے کہ وہ صدہاران بیاج پوچھ رہا ہے جب بھی چکر وردی بیاج پوچھے گا پرشن میں لکھا رہے گا چکر وردی بیاج یا پھر سنیوجت آپ کو کل بتائے تھے یا پھر سنیوجت لکھا رہے گا یہ آپ سمجھ لیں اس لیے یہاں صدہاران بھی آج پوچھ رہا ہے مطلب سیمپل انٹریسٹ پوچھ رہا ہے آپ کو ہم بتائے تھے جب ہم شروعاتی کلاس میں کر رہے تھے کہ جب بھی اس پرقاس پرسن رہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے پی مان لینا ہے ہنڈرڈ ٹھیک ہے پی ہنڈرڈ مان لینا ہے دیا گیا ہے کیا کیا وہ لکھ لینا ہے اسے آر دیا گیا ہے آر دو پرسنٹ دیا گیا ہے پانچ سال مطلب ٹی دیا گیا ہے پانچ سال اور یہ کیا ہے اے اے ہو گیا نا مصردھن اتنا روپیہ ہو جاتا یا جب بھی ہو جاتا ہے فینل روپیہ جو ہوتا ہے وہ مصردھن ہوتا ہے اے اے برابر آپ کا پچ پانسو روپیہ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا بات ختم اب کیا سمجھنا ہے آپ کو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے ہم لوگ ایفیکٹیو ریٹ نکالتے تھے ایسا ای کا جب بھی ہم لوگ ایفیکٹیو ریٹ نکالتے تھے تو کیا نکالتے تھے آپ کیا دوگا آر اور ٹی کو گنا کرتے تھے مطلب ٹو اینٹو فائی برابر دس ٹھیک ہے ہم لوگ سب سے پہلے فوکس کیا کریں گے کہ دیا گیا ہے میرے پاس کیا ہے جو دیا گیا ہے وہی تو اوپر رکھتے ہیں نا ہم لوگ اور اسی کا بھیلو نیچے رکھتے ہیں تو دیا گیا ہے کیا مصردھن اور مصردھن کا بھیلو تو ہم لوگ نکالے نہیں ہیں لیکن نکال لیں گے جب پی ہمارے پاس ایک سو روپیہ ہے پی ہمارے پاس ایک سو روپیہ ہے اور ایسا ای ہمارے پاس دس روپیہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایسا ای ہی نکال لیتے ہیں ہم لوگ ڈائریکٹ ایسا ای ہمارے پاس دس روپیہ ہو گیا تو مصردھن کتنا ہوگا تو ہم لوگ جانتے تھے کہ اے برابر ہوتا ہے پی پلس ایسا ای نہیں تو مصر دھن جو دیا گیا ہے کسٹن میں اس کو اوپر رکھتے ہیں جو بھی پیسہ دیا گیا ہے بڑا سا اوپر میں رکھ دیئے ٹھیک ہے پچ پنسو روپیا اس کے نیچے اسی کا بھیلو یہ مصر دھن تھا اور ہم مصر دھن کیا نکالے جو نکالے وہ اور جو مانگ رہا ہے جو چیز خوج رہا ہے پرشن میں فائنڈ آؤٹ کرنے بل رہا اس سے گناہ تو کیا مانگ رہا ہے کون سی دھن رہا سی مطلب مول دھن مانگ رہا ہے مول دھن میرے پاس کیا ہم لکھتے ہیں اپنے ماہ سے سو تو سو سے گناہ اور آپ اس کو سرل کر دیجئے اس سے اس سے ایک جیرو ختم گیارہ پچے پچپن ایک جیرو اور ایسے ہو گیا آپ کا پانچ جر روپیا ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھ گئے آپ اگر اس پرکار سے نہیں سمجھو ایسے ہم کو بیسوا سے ہے کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تب تو آپ گدھا ہے کیونکہ آپ کو پہلے پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھنا چاہیے تب آپ اس ویڈیو کو سمجھیں گے ٹھیک ہے تو اگر اس پرکار سے آپ نہیں سمجھے تو ڈائریکٹ ایسے آئی کا فرمولا سے نکال لیجئے جتنا بھی آپ کا ایسے آئی نکل کے آئے گا سمجھے کہ نہیں اس کے بعد آپ پر گریا کر جیے گا اس میں ہو جائے گا آپ کا لیکن سب سے اچھا ایفیکٹیو ریٹ والا سسٹم یہ ہے ابھی دیکھئے ہم پرشن اور لیتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اب یہاں دیکھئے پرشن یہ بھی سیمپل انٹریسٹ کا ہی ہے اس کے بعد ہم لوگ تراند بھی چک بردی بیاج پر چلیں گے جو چیچ کلیر نہیں کیا اس کو بھی کلیر کر دیں گے کیونکہ چک بردی بیاج اور سدھارن بیاج میں ماتر چھوٹا چھوٹا لیبل کا ہی کوششن رہتا ہے اور اسٹوڈنٹ چھوڑ کر کے آ جاتا ہے تو ہم لوگ کیوں اتنا آگے گھوسنے جائیں گے جب یہی سب پرشن آپ لوگ سے نہیں بنتا اس کو ہی سمجھیں دیکھیں ایسے دیا رہا کہ سدھارن بیاج کا اتنا پرسنٹ وارسک ہے اگر یہاں پر وارسک لکھا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر لکھ دیتا دیکھ لیجئے اور سی آئی کا دیکھ لیجئے کو خود بتا چاہ جائے گا کہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے کچھ باہری بات نہیں بتا رہا ہم جو بتا ہے وہ ہی بتا رہا ہے جو جو چیز دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پی دیا ہے ٹی دیا ہے یہ پوچھ رہا ہے یہ مطلب مصردھن پوچھ رہا ہے ایسے پرشن کی صدھارن بیاج کی پانچ پرسنٹ وارسک در پر کوئی آدمی ایک ہزار روپیہ ادھار لیا ٹھیک ہے چار وارس کے بعد وہ کتنا پیسہ اس کو بھوکتان کرے گا یہ ہے پرشن تو کیا کرنا سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر آپ کا دیا ہے پانچ پرسنٹ اور ہم لوگ ایفیکٹیو ریٹ نکال لیتے تھے لیکن مانتے تھے پہلے کیا پی برابر سو مان نہیں لیتے تھے نا ہم لوگ ایفیکٹیو ریٹ کیسے نکالتے تھے ایسائی کا ٹی انٹو آر کر کے نکالتے تھے تو ٹی کہاں ہے چار اور یہاں آر مطلب چار پنچے بیس اب یہ بیس نکل گیا اور پوچھ رہا ہے ہم سے جو ہے اے کتنا ہے پوچھ رہا ہے اے تو اے کا من نکال کے ہی اس سے گناہ کریں گی نا تو اے کا من تو ہے نہیں میرے پاس مصردھن کیسے نکلتا ہے مولدھن پلس بیاس سب نو مصردھن تو ایک سو بیس ہو گیا نہیں ہو گیا اپنا من سے جو ہم اے نکالے تو یہی جس common ہو گیا اور دیا گیا کیا ہے جو دیا گیا courtyard اس کا اوپر رکھیں گے اس کو بہت اچھا سیکلیہ رکھیں گے فرس ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اب جیسا ہے اس پیڑ میں بھاگ رہا ہیں کیونکہ چکھ الور ness میں Um ڈیا گیا ہے جو اس کو اوپر رکھتے ہیں دیا گیا ہے جو اس کو اوپر اس کا بھیلو نیچے رکھتے ہیں پی دیا گیا تھا اتنا ایس کا بھیلو ہم مانے کتنا ایک ص vol ایک صور نیچے رکھیں نکالنے جو بولتا ہے اس سے گناہ کرتے ہیں نکالنے اے بول رہا ہے ایک آمان ہم اپنے من سے کیا نکالے ہیں ایک سو بیس نکالے ہیں ایک سو بیس کیسے نکلا یہ تب کو پتہ ہی ہوگا یہ ہے ملدھن یہ ہے بی آئیس دونوں کو جڑنے کے بعد مصدھن نکلتا ہے جو نکالنے بولتا ہے اس کے من سے گناہ جو اپنے من سے ہم نکالتے ہیں اس سے گناہ کرتے ہیں اسی سے بھاگ دیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے ڈبل 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 ڈیرو ختم مطلب 1200 روپیہ آپ کا نکال گیا میس دھن اب یہ ہو گیا یہaں پر بات ختم اب یہ صرف آپ کو یاد دلا دیا کہ ہم لوگ صدیران بیاج میں ایسے کرتے تھے اب ہم لوگ گھس رہے چکرپردی بیاج میں دیکھئے ہم لوگ چکرپردی بیاج والے کوشن میں گھس چکے ہیں اور یہ شروعاتی پرشن ہے جو آپ کو صرف یاد دلانے کے لئے ہم لکھ رہے ہیں پھر اس سے آگے چلیں گے دیان سے سمجھے گا ایسا نہیں یہ چیئے آپ جانتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیئے نکل گئے نہیں پھر اس ایک بار دیکھ لیجئے گا تو کیا ہو جائے گا دیکھ لیجئے کوئی دھن دس جل روپیہ ہے جس پر دس پرسنٹ کی وارسک چکبردی بھی آج لگتا ہے تو دو ورس میں کتنا ہو جائے گا ہم لوگ کیا دیکھ لیے پہلے کی پی دیا گیا ہے دس جل روپیہ یہ ریٹ جہاں بھی پرتی ساتھ میں ہوتا ہے وہ ریٹ ہوتا ہے دس پرسنٹ ریٹ ہے تی برابر دیکھ لیے کی دو ورس دیا گیا ہے اب ہم کو یہ سب چیز مل گیا ٹھیک ہے پی مل گیا آر مل گیا ہم اگر چکبردی بھی آج نکالنا چاہیں تو سی آئی کا ڈیریکٹ فرمولا ہوتا ہے میرے پاس پی ون پلس آر اپون ہنڈرڈ ٹی مینس پی اس پر آپ بٹھا سکتا ہے اس پرکار سے دس جار ون پلس آر کتنا ہے دس بٹے سو ٹی کے اسطحان پر دو مینس دس جار اس کے اسطحان پر آپ بٹھا دیجئے اس کو جب آپ سرل کیجئے گا تو اسی پرکار سے ہوگا اندر میں آپ کا بچے گا کتنا ہوگی ہے در سے ایک سو دس اس کو سرل کیجئے کا لگتام لے کر کے تو ایک سو دس بٹا ایک سو اسکوار ہے تو دو بار ایک سو ہے نیچے میں ایک سو دس لکھ دی ہم ایک سو ہے ٹھیک ہے یہ بریکٹ میں ہے مینس دس جار اور یہ ڈبل جیرو یہ ڈبل جیرو یہ چار جیرو ختم ہو گیا 11 11 111 111 00 10 مطلب آپ کون سر نکل گیا 2100 روپیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا صدھارن ڈجین سے نکالنے کا فرمولا جو کہ اگر آپ سے صدھارن سا اگر پوچھ لے چیک بڑھتی بھی آج نکالیں تو آپ صدھارن سا یہ فرمولا بٹھا کر کے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو کیا بتا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے اور دوسرا سسٹم سے آپ کو بتایا تھے کہ ایفیکٹی بریٹ نکالنے والا ہیساپ سے آپ کو بتایا تھے کہ دو پرسنٹ سوری دو ورز کے لیے ایفیکٹی بریٹ جب بھی نکلتا ہے سی آئی میں مطلب چک بردی بھی آج کے لیے تو کیسے نکلتا ہے اس کو ہم اس سے پھر سمیے کے لیے مطلب نہیں ہے صرف آر سے مطلب ہوتا ہے آر کو کیا کرتے ہیں پہلے دو سے گناہ کر دیتے ہیں پھر پوائنٹ دیتے ہیں اس کے اسکوائر کر دیتے ہیں یاد ہے نا آپ کو دو ورز کے لیے تین ورز کے لیے کل ویڈیو ہم بتا دیے ہیں پورا اور تین ورز پر ہی بھی جائیں گے بشیش آج ڈسکسن تین ورز پر ہی کرنا ہے لیکن ابھی صرف آپ کو یاد دلا رہے ہیں تو کیا کریں گے اگر دس پرسنٹ کا ایفیکٹیو ریٹ پوچھ لے سی آئی کا تو دس دونے بیس پوائنٹ دس کا اسکوائر مطلب ایک سو اب تو یہاں دو مطلب تین انک آگیا آپ کو بولے تھی دس ملک کے بعد دو انک آنا چاہیے تو کیا کریں گے یہاں پہ ہم لوگ اس کو اور اس کو دس ملک کے نزدیک والا کو جوڑ دیتے ہیں مطلب ہو جاتا ایکیس پوائنٹ ڈبل جیرو اور ڈبل جیرو مطلب دس ملک کے بعد جیرو کا مان تو ختم ہی ہو جاتا ہے اس کا مطلب ایکیس آگیا ایفیکٹیو ریٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دسکسن کر چکے ہیں سر اگر آپ نہیں سمجھے تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں مولی ایک گیارہ پرسنٹ کا اگر ایفیکٹیو ریٹ نکالنے ایک گیارہ دونی بائیس پوائنٹ پھر ایک گیارہ کا اسکوائر کرتے ہیں ایک سو ایکیس تین انک نہیں آنا چاہیے دو انک لانا ہے دو انک لانے کے لئے کیا کریں گے اس کو اور اس کو جوڑ دیں گے مطلب دو اور دو اور تین دو اور ایک تین ہو گیا پوائنٹ اس کو تو جوڑ ہی دیئے ہیں یہ ختم ہو گیا بچائیے دونوں ایکیس لکھ دیے اس پرکار سے ہوتا ہے اس کا مطلب اگر دو سے اگر ادھیک آ جائے تو کیا کرتے ہیں یہ ہم بتا چکے ہیں تو ایک ایکٹیو ریٹ کتنا آ گیا آپ کا ایکیس آ گیا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں سمجھنے والا بات ہے اب ہم لوگ کریں گے کیا اب دیکھیں گے کہ دیا گیا کیا ہے دیا گیا ہے میرے پاس مولدن اور جب بھی ہم لوگ سی آئی کیا آپ بات کرتے ہیں تو ڈیریکٹ یہی سی آئی کا ایفیکٹیو ریٹ نکلا وہی جگہ لکھیں ہم اب پی کیا دیا ہے دس جار روپیہ دیا ہے بھنا ایکیس اب اٹھا ہنڈرڈ یہ جیرو یہ جیرو کھٹا ایکیس سو روپیہ نکلا بیسے سرل کرنے کا کام نہیں لگا اتنا فرمولا بیٹھانے کا کام نہیں لگا ڈیریکٹ ایفیکٹیو ریٹ نکالے دو ورس اس کے لئے کام ختم ہو گیا اب چلیے یہ آپ سمجھ گیا ہوں گے اگر آپ ابھی بھی نہیں سمجھے سر تو ماتر 20 سے 25 منٹ کا میرا ویڈیو ہوتا ہے جس میں بہت اچھا چیز آپ کو کلیئر کروایا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ کو سب کس سمجھ رہا جائے گا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں سمجھ نوکری لینے جو دھر پھرا رہے ہیں نوکری لینے نوکری لینے تب آپ کے لئے سب نوکری نہیں ہے ڈلی بمبی کمائی 1012 روپیہ اگر اچھا سنوکری لینے چاہتے تو بیٹھنا ہوگا سوال کرنا ہوگا سوچ سمجھ نا ہوگا اگر آپ ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا تو آپ کانڈیڈیٹ بھرم تو بھر دی ہیں لیکن آپ سیٹ اس میں نہیں ہے آپ بیڈے لگانے کے لئے آئے ہیں سوچ لیجئے ٹھیک ہے جو بات بولنا کھل کے بولنا چوتی اکیڈمی نہیں چلا رہے جو کہ سب مو پوستر رہے گے بھئی یہ سمجھ لیجئے بلکل ہو بہو سوال رہے گا آپ کے اکجام میں سی سی جی ڈی 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 تو کوئی بات نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ چکر بھردی بھی آج لکھا ہوا ہے اکجام جو ہے گھومانے کا پریاس کرتا ہے بچے کو گھوم دیں اسی لیے جو جو دیا گیا سب سے پہلے ہم اس کو لکھتے ہیں کیا دیا ہے یہ آر ہے آر ہے پانچ پرسنٹ لکھ لیے بھردی 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 نکال لیے ایف نکال تے جب بھردی ریٹ ہم لوگ دو ورس کے لیے نکال تو کیسے کرتے تھے آر کو ڈو کر کے پھر بیچ ملہ پھر اس کا سکوائر کرتے تھے یاد ہوگا آپ جیسے آر پانچ ہے جو پانچ کال ڈو دس اور بیچ میں دس ملہ اور پھر اس سکوائر پچیس ٹھیک ہے یہ آجاتا تھا میرا ایف 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 سکر بتائے تھے جب بھی دو ورس کے لیے رہے اور آپ سے سی گیا ہوا کام ختم بس اس کو سرل کر لیجئے اور آپ کا انصر آگیا لگ بگ 307 پوائنٹ پچاس ایسے وہ ہی لگ بگ آپ یہ انصر آگا سرل کر کے اب اگر آپ یہ نہیں سمجھ تو آپ کو ایک پرانا سسٹم یاد ہوگا جو ہم آپ کو پہلے بتائے پہلے کیا بتائے ایک سسٹم یاد ہوگا آپ کو یاد کیجئے کہ اگر پی برابر ہم لوگ ایک سممان لیتے تھے اور ایف 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 میرا کتنا آیا ایف 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 ملدھن کے نیچے ملدھن یاد ہوگا آپ جو دیا گیا ہے اوپر ایف نیچے ملدھن جو ہم اپنے سے مانے ہے نکال 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 اتنا اس کو بھی سرل کر دی سوال اس کو پہلے کل ایک دو سوال اور بتائے تھے اس کا تو خیر ویڈیو ہی گائب ہو گیا بڑا اچھا سوال تھا لیکن ہم پھر پریاس کرتے ہیں کروانے کا آپ نیکس سوال میں دیکھئے اب یہ جو ہے سوال دیکھ رہے ہیں یہ سب سے ٹاپ کلاس کا سوال ہے ٹاپ مطلب چیک بیردی بیاج میں تین ورس کے چلتے چلتے ہیں 10% کا بتا گھر نہیں 9% کا بتا دی جس سے آپ کو اور جیان بڑھے سمجھ میں آئے اب ہم لوگ کیا کرتے تھے ایسے نکالے کام ختم مول دھن کو اٹھائے مول دھن کو ایسے گناہ کیے بٹا 100 ہم لوگ کا c ای نکل جاتا تھا تو 0000 ختم لگ بگ آپ کا آگیا ایسے گناہ کیجے گا تو وہ 1655 ٹھیک ہے اب ایک سسٹم آپ کو بتائیں اگزام کے لئے جو ایمپورٹنٹ ہوں آپ بتا دیتے ہیں پہلے سمجھ لیجئے اس سوال کو یہ آگیا آپ کا c آئی لیکن پوچھا c آئی نہیں ہے اگر پوچھتا کہ چکردی بیاج کتنا ہو آتا تو یہ یہ انسر ہے پوچھ رہا کہ مصر دھن تب ہی ہوتا جب مولدھن کے اوپر بیاج لگے چاہے صداران بیاج رہے یا چکردی بیاج رہے تو بیاج میرا یہ ہے اور میرا مولدھن یہ ہے اس میں بیاج کو جوڑ دیئے نکل گیا آپ کتنا نکلا 6655 نکل گیا آپ یہ ہو گیا آپ کا final answer ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ آپ کرنے کا مولدھن ایسے آجاتا ہے مولدھن ایدھر ایک ہزار ہے یا ایک سو ہے مال یہ ایک سو تو خیر نہیں ہی رہے گا مال لی ساتھ 29 ہے ان تو 33 ہے 33 point 19 ہے ٹھیک ہے اور پان 100 ہے اب آپ لگتا ہے کہ 33 point 19 س گنا کر نہ نہیں ہو تو نہیں لیکن پھر بھی بتا رہے مال ایسے 500 ہے ایک 700 ہے ایک 900 ہے اور 1200 ہے تو دور دور ہوا نا تو ہم اس کو کریں گے اس کو مال لیں یہ صحیح نہیں 33 صحیح گنا کر دیں گے 33 پرسن صحیح گنا کر دیں گنا کر نکال لیں جو نزدیک اپسن تب ہم کو کیا کرنا پڑتا اس کا ایک آئی انک سے گنا کر نا پڑتا جب ہم جب نمبر سیسٹم کھچیں گے تو اس میں بتا دیں گے پورا سرل کرنے کا کام نہیں ہے صرف ایک آئی انک کو سرل کر لیجی اور اپسن ڈیک نکال لیے جیسے نکال لیے ترنت ہم کیا کیے مول دھن سے اپسن نکال گیا اور مصر دھن برابر ہوتا ہے مول دھن نکال لیے اور دیکھئے سوال ہم آپ کو دی ٹھیک ہے یہ سوال ہے دھیان سے سنیے گا بھاگ کوئی کام نہیں ابھی کوئی اور بیش سنتے ہیں ہم پتا ہی نہیں چلتا کتنے سٹوڈنٹ پورا دیکھتے ہیں بتائیے کمینڈ میں ہاں سر ہم آپ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں تب نم کو خوشی ہوگا ہم ورک نمبر ون اس کا اتر آپ دینا ہے بنا کر دھیان رہے دو ورس کے لیے آج دو ورس ہو گیا اور ہم برک نمبر دو اگر رہے سوال تو اس میں پی رہے گا چار ہزار ٹھیک ہے تی رہے گا مطلب سمی رہے دو ورس اور آپ کا یہ آر آر رہے پانچ ورس پانچ پرس پرس ہم کو آپ سی آئی نکال کے دکھائیے گا اس میں صرف سی آئی پوچھ رہے ہم کس میں دو نمبر میں سی آئی پوچھ رہے ہیں اور اس میں آپ دھیان دیجئے گا اس میں دو ورس کے لئے پوچھ رہے ٹھیک ہے بات ختم ہے آپ ہم کو بتا دی صرف اتنا ہی لیکن یہ دھیان دینے والا بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ پوچھ رہے کتنا روپیہ ہوگا سمجھ رہے ہیں مطلب مسردھن پوچھ رہا ہے آپ کو مسردھن کا انسر دینا مسردھن کا انسر آپ کیسے دیجئے گا اس کا پہلے آپ سی آئی نکال لیے گا اور وہ سی آئی مجھ گئے ہم کو لگ رہا ہے اور آپ کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ سی جی لی جو لی ہے اس سے ہائی لی لی نہیں اگر کوئی ڈروا رہا ہے تو ڈرئی مت اس سے ہائی لی آتا ہی نہیں پرشن اس ہی میں آپ میند کی جی ہم اور آپ کو پرشن پھستے ہیں پروپیٹ لینڈ لاش میں کافی پھستے ہیں ہم چاہتے ہوں اس کو پہلے کلئر کر دیں لیکن آپ کمنٹ کیجئے اور کچھ زیادہ بات ہے نہیں اگر زیادہ بات کریں گے تو